السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہو آپ فٹ ہونا چاہتے ہو تو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے بنائی ہے میں ایک لڑکی کو جم میں دیکھتا تھا ڈیلی وہ ڈیلی جم آتا تھا اور آ کے پیٹ کے ایکسرزز کرتا تھا کافی موٹا سا لڑکا تھا اپنا ڈیلی پسینہ بہاتا تھا اتنی اچھی ایکسرزز کرتا تھا پیٹ کی صرف پیٹ کی ایکسرززز کرتا تھا وہ ایکسرزززے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو وہ کرتا تھا لیکن ایک سال کے بعد بھی اس کا موجہ لگتا ہے ایک ایجنے بھی ویٹ کم نہیں ہوا کیوں کیونکہ اس نے کبھی بھی ہیبی ٹریننگ نہیں اس نے کبھی بھی اپنی دوسرے پارٹس کی ٹریننگ نہیں اس لڑکے نے اپنا ایک سال بھی برباد کر دیا اپنا ٹائم بھی ویسٹ کیا اپنے پیسے بھی ویسٹ کیے اور اپنی بورڈی کو ذرا بھی ٹرانسفورم نہیں کیا ایسے دم جانے کا پیسے لگانے کا اپنے آپ پہ ڈائیٹ لینے کا کیا فائدہ کہ آپ کی بورڈی ٹرانسفورم ہی نہ ہو اور وہ لڑکہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے میں نے کافی زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے جم کے اندر ان کا کافی زیادہ ویٹ ہوگا اور وہ جم بھی ریگولر آتے ہیں تقریباً ایک سال ہو گیا ہے وہ جم بھی آ رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کا ویٹ کم نہیں ہو رہا وہ دو قسم کی غلطیاں کر رہے ہیں جو غلطیاں آپ نے نہیں کرنی نمبر ون جب آپ کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے پیٹ کی ایکسرسیس بھی نہیں کرنی یہ یاد رکھیں آپ میں نے لڑکوں کو دیکھا ہے اب بھی دیکھتا ہوں وہ جم میں آئیں گے تقریباً ہنڈرڈ کیج ان کا ویٹ ہوگا یہ سے بھی زیادہ یہ سے تھوڑا کام اتنے موٹے ہوں گے اور وہ پیٹ کے ایکسرسیس کر رہے ہیں کرنچز لگا رہے ہیں یعنی پیٹ ایسے ایسے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لیکن ان کا پیٹ کم نہیں ہوتا ان کا ویٹ کم نہیں ہوتا اگر آپ نے اپنا ویٹ کم کرنا ہے تو آپ کو سلمان خان کی سلطان مووی دیکھنی ہوگی سلطان مووی کے اندر جس طرح سلمان خان نے اپنا ویٹ کم کیا اتنا ہیوی ویٹ لفٹ کیا رننگ کی اسی طرح ویٹ کم ہو نہ کہ سلمان خان نے کرنچز لگائے اور اپنا ویٹ کم کیا کرنچز کے ساتھ ویٹ کم نہیں ہوتا بھائی پیٹ کی ایکسرسیس کرنے سے ویٹ کم نہیں ہوتا ویٹ کم ہوتا ہے ہیوی سیکس ماننے سے اور بہت زیادہ مزا آتا ہے جم کے اندر ہیوی ویٹ آپ نے لفٹ کیا اور آپ ویٹ لفٹ کر رہے ہو ہیوی ویٹ اٹھا رہے ہو اور پیچھے بیٹن لگی ہوتی ہے ہیوی کی سنگیر کے ساتھ آپ کا ایک پارٹنر ہوتا ہے بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ یہ والا مزا کیوں نہیں لیتے اگر آپ کے ویٹ زیادہ ہے اور آپ جم جوائن کرو ایک مہینہ صرف آپ کو تنگی ہوگی اس کے بعد آپ کو اتنا مزا آئے گا جم کے اندر کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا اور آپ بہت زیادہ ہلکا فیل کرو گے آپ ایسے فیل کرو گے جیسے آپ نے پچیس کلو کا ڈمبل اٹھایا تھا وہ چھوڑ دیا یعنی جب آپ کا ابھی جو ویٹ ہے ابھی آپ کا ویٹ ہے آپ تھکے تھکے بھی ہی کرتے ہو آپ چیر پہ بیٹھو گے آپ کی کمر میں درد ہوتا ہوگا کیونکہ ویٹ کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے آپ کے جوئنٹس میں درد ہوتا ہوگا آپ کا بی پی بھی زیادہ آتا ہوگا ابھی آپ جا کے بی پی چیک کروائے ہیں کہ آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو آپ کا ویٹ زیادہ آئے گا کیونکہ آپ کا خون بھی موٹا ہو جاتا ہے اور جو ویٹ ہوتا ہے یعنی اوبیسٹی یہ ساری بیماریوں کی جر ہوتی ہے آپ کو ابھی سے اوبیسٹی کو ختم کرنا پڑے گا ہم بات آتی ہے کہ ہم اپنا ویٹ کیسے کم کریں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ فلطان مووی دیکھیں سلمان خان کی ویسی ہی ٹریننگ آپ کو کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ آپ اپنا ویٹ ایزیلی کم کر لوگے اور جو کرنچیز ہوتے ہیں جو جم کے اندر آگے لڑکے لگاتے ہیں موٹے ہوتے ان کو وہ کرنچیز ذرا پر فائدہ نہیں دیتے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیٹ کی گیم کس کو فائدہ دیتی ہے فور ایزیمپل آپ میرا پیٹ دیکھ لیں میرا پیٹ ابھی کلیئر نہیں ہے لیکن اگر میں کرنچیز لگانا شروع کرتا ہوں میں پیٹ کے ایکسرسل لگانا شروع کرتا ہوں تو تین سے چار ماہ کے اندر میرے ایپس کلیئر ہو جائیں گی لیکن آپ ہیں جو آپ کے پیٹ کے اوپر ابھی چربی ہے فیٹ ہے ابھی آپ کو پہلے فیٹ کو ریموف کرنا پڑے گا اس کے بعد جب فیٹ ریموف ہو جائے گی ایک دفعہ آپ کا ویٹ ایک دفعہ اتر جائے گا اوپر سے آپ کی جو چربی کی لیئر ہے اوپر سے لیکن جب تک آپ کا ویٹ زیادہ ہے آپ کو ہیوی لیفٹ کرنا پڑے گا سو دوستو اسی کے ساتھ آپ کو ہیوی لیفٹ کرنا پڑے گا